موسیقی 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 جس طرح انہوں نے بیماری میں اور اس دوران جو تقلیفیں اٹھائی ہیں ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ محبورت کرے اور ان کو جنرل فرزاوس میں جگہ دے مشرف دور میں کاوشوں کو ان کی سراہا جاتا ہے کیسے یاد کرتے ہیں دیکھیں جو پلٹیکل سٹرگل ہوتی ہے اس کو تو تاریخ یاد کرتی ہے تو دور جو ہیں یہ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں لیکن اچھے کام کسی کے بھی ہو جس سے عوام کو رلیف ملا ہو جس سے عوام کو فائدہ ہو وہ یاد رہتے ہیں باقی جو سیاسی جدو جہد ہے وہ تو سب ہی کرتے رہے ہیں اپنے اپنے انداز میں اور اپنی اپنی وجہ سے لیکن جس نے عوام کو رلیف دی اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کی اور اس کو تکلیفوں سے نجات دلانے کے لیے مانداری سے کوشش کی وہی چیزیں یاد رہتے ہیں بہت شکریہ تھا بہت ارما کے لیے ایک جملہ کہہ دیجئے بڑی عظیم خاتون تھی اور یہ کہ مادر جمہوریت آپ نے کہا یہ بھی ان کے لیے ایک صحیح لقب ہے اللہ تعالیٰ ان کی مختلف ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ایک جملہ کلسوم نواز کے لیے بہت بڑی عورتی بہت بڑی سیاستدان مدبر عدیب پڑ لکھی عورت اور ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے ملی پاتھ نواز شیف کے پیچھے انہوں نے جو خدمت کی ہے ملک اور قوم کی میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں ایک جملہ کلسوم نواز کلسوم نواز ہماری تاریخ کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے بڑی بہادر خاتون تھی اور ایک بڑا مردانہ باروں نے لڑائی لڑی عامریت کے خلاف اور پرویز مشرف کے خلاف ہم ان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایمبولنس جا رہی ہے بیگم کلسوم نواز کا جزدہ خاکی ہے اس میں اور یہ آخری دیدار کیا جا رہا ہے پارٹی کارکونان کی جانت سے الودائی کلمات جو ہیں ادا کیے جا رہے ہیں بیگم کلسوم نواز کے لیے اس کے بعد انہیں سپوردے خاک کر دیا جائے گا اس مٹی میں ڈال دیا جائے گا جن سے انسان بنا ہے یہ ایمبولنس جو ہے یہ جا رہی ہے اس میں بیگم کلسوم نواز جو ہیں ان کا جزدہ خاکی ہے جسے سپوردے خاک کرنے کے لیے لے کے جایا جا رہا ہے اب آپ پیچھلی گاڑی میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے خامن میاں نواز شریف تین مرد میں رہنے والے پاکستان کے جو کہ وزیر آزم ہیں آپ گاڑی میں بھی دیکھ سکتے ہیں مولانا تاریخ جمیل صاحب جنہوں نے آج نماز جنازہ یہاں ادا کی ہے وہ بھی گاڑی میں موجود ہیں اور نواز شریف صاحب کو پروٹوکول میں لے کر جایا جا رہا ہے اور جو جیالے ہیں جو کارکنان ہیں وہ اپنا اظہارے محبت کر رہے ہیں نواز شریف صاحب اس وقت اس گاڑی میں موجود ہیں مہترما کے لیے ایک لاؤس جو آپ ایک جملہ فرمانا تھا دیکھئے جمہوریت کے انہوں نے بڑی ارمانیاں دیئے ہیں بڑا اسٹینڈ لیا ہے میرا ان کے ساتھ کئی غیر ملکی دوروں پر رہا ہے ہمیشہ مسکراتی رہی تھی بہت ہی محبت کرنے والی خاتون تھی ایک جملہ کلسوم نواز کے لیے بھولنے پلی دیکھیں کلسوم نواز صاحبہ بڑے مضبوط آساب کی مالک تھی بہت پر عظم بہت پر اعتماد اور شریف خانوادے کا پلرتی ان کا وصال نہ صرف شریف خانوادے کا ناقابل اطلاف نقصان ہے بلکہ پاکستان کی سیاست و جمہوریت کا بھی نقصان ہے میں دعا گوں اللہ انہیں غریقے رحمت کرے اور نواز شریف مریم نواز صاحبہ اور پسماندگان کو سبر جمیل عطا کریں کلسوم نواز صاحبہ کیلئے ایک جملہ آپ کس جملے میں ان کو یاد کریں گے آئندہ جب بھی جد و جہد ہوگی وہ یاد آئیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس محول میں جتنا انصاف ہو رہا ہے اور انسانیت ہو رہی وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی انسانیت نہیں رہی اور کوئی انصاف نہیں رہا یہاں تب باہر آئیں گے انشاءاللہ آپ کیا کہیں گے جو کلسوم نواز صاحبہ ہم میں نہیں رہی ان کو آئندہ ایک جملے میں کس طرح سے یاد کیا کریں میرے خیال میں ایک جملہ ان کے لیے سب سے بہتری جو تاریخ میں ایسے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے وہ انتہائی بادر اور جرتمند خاتون تھی اور ہر ظلم اور بے انصافی کے خلاف بات کرتے ہوئے انہوں نے تاریخ میں اپنا نام رکم کر رہا ہے ایک سینئر قانوندان ہے پیئر اول کی بات کریں تو وہ کتنی دیر تک میہ صاحب جو ہیں اور مریم نواز صاحبہ اور سفدر صاحب باہر رہ سکتے ہیں میرے خیال میں تو ججمنٹ میں کوئی قانونی طاقت نہیں ہے کوئی قانونی ریزننگ نہیں ہے لہٰذا اب تک بھی جو بہینڈ دی بارز میں سمجھتا ہوں وہ بھی غلط ہے ناظرین ہم نے پارٹی نمائندگان سے بات کی ہے بڑے بڑے ناموں سے بات کی ہے فاروق ستار صدر ممنون حسین سابق صدر ممنون حسین ان سے بھی ہم بات کر چکے ہیں اور بھی یہاں پر جو بڑے بڑے نام تھے ان سے ہم نے بات کی ہے آئیے کچھ جیالوں سے بھی بات کرتے ہیں کچھ کارکونان سے بھی بات کرتے ہیں یہ کہاں کہاں سے یہاں پر آج نمازہ جنازہ کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہاں سے آئے آج گوجرہ میں جنرل سیکٹری ہوں پاکستان مسلم لیگ نون سٹی گوجرہ زلہ ٹوپا ٹیک سنگ سے تو یہ مادر جمہوریت کا جنازہ سا ہمارے قائد محترم کی وہ صرف زوجہ محترمائی نہیں تھی ہماری پارٹی کا ایک اساسہ تھی کے لیے یہاں پہنچا ہوں آپ کہاں سے آئے ہیں میں ناروال سے آئے ہیں لاہور سے ڈی جی کھاں سے آئے ہیں پہنچ شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے افتخار سے جنازے پہ آج آپ موجود ہیں محترمہ کو آئندہ آنے والے دنوں میں کن جملے میں کن الفاظوں میں آپ یاد کریں گے میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ شریف نفس عورت تھی کامیاب سیاست دان تھی شفیق ما تھی اور ایک فرمان بردار بیوی تھی اور جب بھی شوہر پہ یعنی مشکل آیا تو اس وہ میدان میں نکل آئی اور مشرف جیسے بندے کو للکار کے اس کو شکست دی اس کو چلتا کیا اور مینوہ شریف صاحب کو پھر موقع ملا اور پھر کلسون بیوی گر میں بیٹ گئی یعنی خاتون وہ خاتون جو گریلو خاتون اور وہ کامیاب سیاست دان بنے یہ مثال پاکستان میں ایک ہی ہے میسج تو یہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے دورتوں نے جو قربانیاں دی فاطمہ جناہ صاحبہ پھر اس کے بعد بے نظیر بٹو صاحبہ پھر بے نظیر یعنی ہماری بیگم نصیم ولی خان آج کلسون بیوی وہ پیغام یہی ہے کہ قربانی سے بھی زندگی بنتی ہے قربانی دینے ہی یعنی ملک کو عباد کرنا ہے آج اس نے دیار غیر میں سانسے لی یعنی وہ آخری سانسے اس نے وہاں پھیلی تو مینوہ شریف صاحب جیل میں تھے اس سے بڑھ کے قربانی اور کیا ہو سکتی ہے اس کی بیٹی جیل میں تھی اس سے بڑھ کے قربانی کیا ہو سکتی ہے لہٰذا تمام دنیا کو چاہیے کہ اسی قربانیوں کو یاد رکھیں چلیے اب مینوہ شریف صاحب مریم نوہ صفدر صاحب باہر ہیں پر پارول پر باہر ہیں اب وہ دوبارہ جو دس طرح سے مضبوطی کے ساتھ آپ کیا دیکھتے ہیں وہ رہا ہوں گے باہر آئیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو گرفتار کے وہ غلط کیا ہے یعنی وہ سیاست کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا یعنی پی ٹی آئی کے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے یہ ہمارے یہاں پہ جو کیل رچایا گیا اس لیے کیا گیا ہم تو یہی کہتے ہیں کہ مینوہ شریف صاحب اور ان کے ساتھیوں کو رہا ہونا چاہیے اور بائزت رہا ہونا چاہیے یعنی کوئی کیس ان پہ نہیں ہے اور ساتھ ساتھ عدالت بھی کہہ رہے کہ یہ تو صرف ان کے ارادے غلط تھے تو سزا دی ورنوس پہ تو کوئی کیس ہی نہیں ہے رہا کیا جائے میدان میں مقابلہ کیا جائے پہلوان کو ہاتھوں سے باننا نہیں چاہیے پہلوان کو ہاتھوں سے باننا نہیں چاہیے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے